امیرِ جماعتِ اسلامی پاکستان موغرام سید بنوار حسن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی وصحبی اللہ اما بعد قوض باللہ من الشیطان الوظیم بسم اللہ وقمان الرحیم و جاہدو فی اللہ وقج حادي فو اشتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرق ملتا بیکم ابراہیم واسماکم المسلمین من قبل وفی حاد صدق اللہ علیہ صدر شباب ملی دیگر ذمہ دارانِ تمزین آدلین مجلس میرے عزیزو مستقبل کی امید ہو مجھے خوشی ہے کہ شباب ملی کے پورے ملک سے آئے ہوئے ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کا یہ واقع میں سر آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہاں تین دن کے لیے مل بیٹھنا خود آپ کے لیے آپ کی تمزین کے لیے اور پوری تحریک کے لیے انشاءاللہ خیر کا اور برکت کا باعث بنیں گے پوری دنیا کے حالات ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں امت مسلمات تو برپا ہی اس لیے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمہ کی حیثیت سے بھیجا آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا آپ کی تعلیمات آخری اور حتمی تعلیمات ہیں قرآن پاک آخری اور حتمی کتاب ہیں لہذا چودہ صدیہ گزر گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس مشن کا لمبردار کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس جد و جہد کا پیکر کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور کشمکش تھی قرآن پاک جا وجہ یہ بات ہم کو بتاتا ہے کہ امت مسلمہ آپ کی خواہ مقام ہے آپ کے مشن کے لمبردار ہے آپ کی جد و جہد کا پیکر ہے آپ کی کشمکش وراست میں اس نے آپ سے پائی ہے اور کیونکہ پچھلی کئی صدیوں سے امت اس مشن سے غافل ہو چکی ہے بحیثیت امت کے ہم ٹکڑیوں کے اندر بڑھ گئے ہیں ملکوں کے انبال سے چھپن ستاون میں تقسیم کر دیے گئے ہیں برادریوں کے اندر فرقوں کے اندر مسلکوں کے اندر اکائی منقسم ہو چکی ہے اور پوری امت اس مشن کو بھلا ریٹھی ہے جو جد و جہد کا مشن ہے اور غلبہ دین کا مشن ہے قرآن و سنت کی آبیاری کا مشن ہے حق اور انصاف اور عدل و انصاف کی نیزان نصف کرنے کا مشن ہے یہ جو امت میں اس وقت خرابیاں یہ جو چار دانگ عالم میں ہر طرف غلامی نے بسیرے کیے ہوئے ہیں ہمارے پیروں کے اندر بیڑیاں ہماری ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں ہماری زبانوں کے اوپر پہرے ہماری نگاہیں بسیرتوں بسارت سے آریں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے بھی اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے حکومت بیکار ہیں چھپن ستاون فوج بیمانی ہیں ہمارے وسائل ہمارے کام اگر نہیں آتے تو اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے مو موڑ دیا ہم غلبہ دین کے لیے کوشہ نہیں ہوتے ہم شریعت کے نفاس کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے ہم دعوت اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے ہم رجوع اللہ غلبہ دین کے حوالے سے غفلت کے پردے لوگوں پر سے نہیں ہٹاتے اور انہیں جدو جہد اور کشم کشک پیکر نہیں بناتے کوئی مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی کسی بے روزگاری کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی لاقانونیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا کسی ٹارگٹ کلنگ کو فنا کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا چوروں اور لٹیلوں سے کوئی نجات کا عنوان نہیں ثابت ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے نہ اٹھا جائے پھر آپ جدو جہد کریں گے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کی بندوں کو بندوں کے رب کی طرف اکانے کی جدو جہد قرآن سنت کے پیغام کو اپنانے دل و دماغ میں سمونے رگ و ریشے کے اندر سرائط کر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو جدو جہد بیمانی ہو جائے گی اس لیے ناغذیر ہے کہ اس مشن کو سمجھا جائے اس کے تقادوں کو جانا جائے جدو جہد کا پیکر بنا جائے اور اکیلے اور تنہا اور تھوڑی تعداد میں نہیں چاروں طرف سے لوگوں کی یلغار ہو کے جو آپ کا ساتھ دینے والی ہیں رابطہ عوام کے دریئے یہ کام کیا جائے لوگوں کو چارشی ان کو آئی نہ دکھا کر حالات کی خرابی سے آگاہ کیا جائے یہ جو قسطوں کے اندر خبریں چھپتی ہیں ہماری غلامی کے جو مسلسل فیصلے ہو رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ جنرل پیٹریاز صاحب تشریف لا رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں دو جنگیں امریکہ کے لیے انہوں نے لڑی ہیں کامیابی سے لڑی ہیں اب تیسری جنگ پاکستان سے لڑیں گے فرزندان توحید سے لڑیں گے شمع رسالت کے پربانوں سے لڑیں گے اور غلام ابن غلام ابن غلام دور تک غلامی کا سودا کرنے اور ہمارے رگ و ریشے کو غلامی کی بندھنوں میں بان دینے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں ہم اقراری مجرم ہیں ہم مجسم انکاری ہیں کہ جنرل پیٹریاز کمیشن کو انشاءاللہ ناکام قرار دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیشن کو جو آزادی اور حریت کا اور شریعت کا اور اس کی تابداری کمیشن ہے اسی کے لیے کوشش رہیں گے اٹھنی امریکہ اس کے جتنے ہواری ہیں اس کے جلو میں چلنے والے اس کے جتنے نیٹو اور نون نیٹو الائز ہیں ان سب نے یہ تحقیہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور اس خطے کے اندر سب سے زیادہ پوٹیشن ہے یہاں سے جہادی گروپ اٹھتے ہیں یہاں سے اللہ کے نام لیوہ اٹھتے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی اٹھتے ہیں جان ہتیلی پر لے کر نکلتے ہیں سر سے کفن باندھ کر نکلتے ہیں اور چار دانگ عالم میں شہادت کا شوق اور جذبہ جہاد لے کر نکلتے ہیں اور پکار دیتے ہیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہیں لہذا اس نرسری کو ختم کیا جائے جن مجاہدین نے مل جل کر برطانیہ کو شکست دی تھی جن مجاہدین نے سوویٹ یونین کو شکست دی تھی ان مجاہدین کا قناہ قمہ کر دیا جائے اس پوری دھرتی کو ریگستان بنا دیا جائے ریت کے ذرات میں تقدیل کر دیا جائے گردنوں کے اوپر کوئی سر قائم نہ رہے انسانوں کو ان کے سروں سے محروم کر دیا جائے دور تک پھیلی ہوئی سروں کی فصل کو کار دیا جائے دلوں کے اندر روشن جذبہ جہاد سے نجات پا لی جائے اور ان تمام لوگوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے نمبردار ہیں ان سے یہ شما چھید لی جائے کہ آپ اس کے لئے تیار ہیں اس لئے ملے گوستو ایک بڑی جتو جہد آپ کی منتظر ہے ایک بڑی کشمکش کے لئے آپ کو تیار رہنا اور ان حالات کو سمجھنا ہے کہ جو چاروں طرف سائے کتنا آپ کا پیشہ کر رہے ہیں آپ کے جتنے اکبران ہیں وہ فوجی ہو یا سیویلینز ہو وہ جس حوالے سے جانے پہ جانے جاتے ہو آپ کے جتنے اکبران ہیں یہ غلامی کا سودہ کر چکے ہیں یہ غلامی کی معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں انہوں نے اپنی گردنے رہن رکھوا دی ہیں یہ اس قوم کے لئے بالکل اس قابل نہ رہے کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر انتخابات کا ڈور لنتا ہے دور تک تبدیلی قیادت کی آوادیں لگتی ہیں چاروں طرف نعرے خوشنما نعرے سنائے جاتے ہیں لوگوں کی دولت کو ملک کے اندر واپس لائیں گے لوگ جو بکھ رہے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں جنہوں نے ہم کو محروم اپنے محروم اپنے محروم نسل در نسل مجبور اپنے مجبور اپنے مجبور کیا ہے وہ نعرے لگاتے ہیں انتخابات کے دوران اور اس زمانے میں خوشنما وعدے کرتے ہیں بلند بانگ داوے کرتے ہیں لوگوں کو دھوکے اور فریب کی طرف ملاتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن ان تمام لوگوں کو بار بار آزمائے جا چکا انقلاب ذہنی انقلاب ہوتا ہے فکر کا اور علم کے دائرے میں انقلاب ہوتا ہے سوچ کے زاویوں کا انقلاب ہوتا ہے زندگی اور اس کی ترجیحات کا انقلاب ہوتا ہے انقلاب رویوں کا انقلاب ہوتا ہے سنتوں کا انقلاب ہوتا ہے اور اسی حوالے سے جد و جہت کا انقلاب ہوتا ہے یہ انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن بدلیں کہ جو لوگ وعدے کرتے رہے ہیں اور وعدے وفا نہیں کیے جو لوگ دعوے کرتے رہے ہیں اور دعوے کھوکلے ثابت ہوئے جو قسمت کو بگڑی کو بنانے کے لیے چال دھانگ عالم میں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں ان کی طرف نہ جائے جائے اس سراپ کا پیشہ نہ کیا جائے وہ مسلم لیگ نون کے نام سے ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ہو وہ ایمکیم اور این پی کے نام سے ہو جس نام سے بھی ہو انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ وفاداری کی ہے یہ معاہدوں پر دستغط کر کے دس دس سال تک اپنی جان بچانے کے لیے مرسے باہر چلے جاتے ہیں یہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں شہر لاہور میں ہسپتال بناتے ہیں لیکن اپنے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہسپتال استخابل نہیں ہے کہ نواز شریف کا علاج کر سکے ان کو لندن جانا پڑتا ہے علاج کے لیے جن لوگوں کے دورے میارات ہیں جن کے لینے کے پیمانے ہیں اور دینے کے پیمانے دوسرے ہیں انہوں نے پوری امت کا اندر بگاہ پیدا کیا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج فہاشی کا ایک سہلاب ہے اور یعنی کا ایک طوفان ہے بےہیائی کا چاروں طرف سے پھیلتا ہوا ایک عنوان ہے یہ فہاشی اور یعنی بےہیائی انہی حکبرانوں کی اور ان کی پالیسیوں کی پیدا کردہ یہ جو حرام کمانا آسان اور حلال کمانا مشکل ہو گیا یہ جو زندگی گزارنا اور عزت کے ساتھ گزر بسر کرنا ناممکن ہو گیا ہے انہی حکبرانوں کے عللے تللوں کی وجہ دیں ہم غریب بلک نہیں ہیں کوئی مسلمان ملک غریب بلک نہیں ہے وسائل سے مالا مال ملک ہمارے پانے وسائل چار تو موسم ہوتے ہیں ہمارے دنیا کے کتنے ملکوں میں چار موسم ہوتے ہیں چھے چھے مہینے تو دنیا کے اکثر ملکوں برق پڑی رہتی ہیں کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی ذراتی سیلے سے نہیں ہوتی چار موسم اللہ تعالیٰ نے دیئے ہر طرح کی مادنیاں گیس و زخائر سے آراستہ پیراستہ ہم غریب بلک نہیں دولت کی غیر منصفانہ تخصیم کے نتیجے دولت کی حکمرانوں کے حوالے سے ریل پیل کے نتیجے میں دولت کا کنسنٹریشن چند ہاتھوں میں چند سرمایہ دار اور سنتکاروں کے ہاتھوں میں دولت کو اس کنسنٹریشن میں ارتقاظ میں اٹھارہ کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا ہے مجبور و محروم کر دیا ہے اسی لئے بجلی کا بہران ہے گیس کا بہران ہے چوروں کے ہاتھ میں پوری قوم آگئی ہے روٹیروں کے ہاتھ میں پوری قوم آگئی ہے پوری قوم کو جکڑ بندی ہے مٹھیوں کے اندر بند کر رکھا ہے ان چوروں نے روٹیروں نے جاگرداروں نے وڈیروں نے سرمایہ داروں ان سے نجات دلانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمیشن ہے یہ پاکیزہ جد جہد کا عنوان یہ راستے جنت کی طرف جاتے ہیں بندوں کو بندوں کی خدایی سے نکالا جائے آپ انقلاب پیدا کریں لوگوں کے ذہنوں کی آپ یاری کریں انہیں صحیح رخ کے اوپر چلنے کا ہندیہ دیں انہیں بتائیں کہ ووٹ کا رویہ بدلیں جن کو ساٹھ سال سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں اور بھگت رہے ان کو آئندہ ان کو ووٹ نہ دیں دہشتگردوں کو ووٹ دیں گے ٹارگٹ کلنگ ہوگی چوروں لٹیروں سرمایہ داروں اینار وزدہ لوگوں کو ووٹ دیں گے امریکہ کے غلامی ہاتھ آئے گی یہ سارے امریکہ کے حوالے سے اسی کی گماشت دیں گے جو معاشر کے اوپر خواب اس لیے میرے دیدو مستقبل کی امیدو حالات اس بات کے نشاندہی کر رہے ہیں کہ امریکہ اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے جس انجام سے سوویٹ یونین دوچار ہوا جس انجام سے اس سے پہلے برطانیہ کی عالمی ریاست دوچار ہوئی اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے اپنے تمام حالات سے آراستہ پہراستہ ہو کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات سے آراستہ پہراستہ ہو کر پھر افوارستان کا نام لے کے پاکستان کے طرف آ رہا اور انشاءاللہ آپ نے نعرے